آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہی کا وہ دن تھا جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور اس دن کو مسلمان بلیک ڈے کے روپ میں مناتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے سب سے شرمناک دن تھا اور سب سے ان کی زندگی میں سب سے برا دن اگر کسی کو مانے تو وہ بابری مسجد کی شہادت کا دن تھا اور وہ آج بھی اس چیز کو نہیں بھولے ہیں اور اس چیز کا ٹرینڈ ابھی بھی ٹیوٹر پر چل رہا ہے بابری مسجد کے نام سے اور بلیک ڈے کے نام سے لوگ اس پر ٹیوٹ کر رہے ہیں اور ری ٹیوٹ کر رہے ہیں اور اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں اپنے سوچ اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں یہ سانحہ جو پیش آیا یہ مسلمانوں کو بہت درد دے بہت درد دے گیا اور اس درد کو ابھی تک وہ لوگ بھلا نہیں پا رہے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ کیوں اس درد کو بھلایا بھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ درد ہی ایسا درد ہے کہ جس درد کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے خدا کا گھر ایک عظیم شان گھر ہوتا ہے اور اس کو بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے لوگوں کی محنت اور لوگوں کی لگن اور لوگوں کا تمام سب کچھ اس میں بسا ہوتا ہے لہٰذا بابری مسجد جو شہید کی گئی اس کے لیے ہر مسلمان دل سے پریشان ہے اور اپنے جذبات کو کابو رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو شوشل میڈیا پر لوگوں سے شیئر کر رہا ہے اور مسلمان اس دن کو بلیک ڈے